ملتوں میں تقریروں کی لذتوں سے کاموں دہن کو لطف بخشنے والوں سلو آج ہماری بر کتمتی ہماری بر نصیبی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے قرآن والے نے ہم کو چھوڑ دیا ہے کوئی ہے جو سمجھے حل من مجھدکر کوئی ہے جو قرآن کے اور آپ پہ نظر ڈالے آج مجھے مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کروے کونین رسول سکلین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارساد درامی یاد آتا ہے آپ نے کہا لوگوں سنو یو چک انتدھا علیکم الامم کما تدھا لکلکو الالقصا لوگوں ایک دن آئے گا قومیں تم پہ اس طرح چون پڑے گی جس طرح بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں سننے والا کوئی بدر کا مضاہد انہیں ان کا واضح تھا اس نے کہا اللہ کے رسول قومیں ہم پہ اس طرح چون پڑے گی جس طرح بھوکے کھانے پہ ٹھوٹ پڑتے ہیں کیا اس میں ہم تین سو تیرہ بھی نہیں ہوگے کتنے پھوڑے ہوگے کہ قومیں ہم پہ ٹھوٹ پڑھ لیں آپ نے فرمایا اللہ پلن کم کفیر بلکن نکم گسا کا گسا ایک سیل نہیں تین سو تیرہ کی بات کیا ہے سنم اتنے لاکہ باب اور بے شمار ہوگے کہ تمہیں جنا نہ جا سکے گا آقا پھر کیا ہوگا سبب کیا ہوگا سبب بیان کیا دوسری حدیث میں سرمایے جاتی علی الناس زبان لا یقع من القرآن الا رسو ولا یقع من الاسلام الا عصو سبب یہ ہوگا اسلام نام باقی رہ جائے گا مسلمان کوئی باقی نہیں دے گا قرآن کے حروب باقی رہ جائے گا قرآن پر عمل کرنے والا کوئی باقی آج باقی پھر کیا ہوگا بلکن نکم گسا کا مطاعت سید پھر تم پانی کے اوپر لبودہ ہونے والے بلبلوں کی معلوم ہوگے سیلاس کے پانیوں پر کوراؤ کر سکتی طرح کہ جو کوئی پن نہیں توڑ سکتے کسی سوپان کا روڑ نہیں پھیتے ہاتھ ایک ارم سے زیادہ اور مسلمانوں سوچو تمہارا اسلام کہا گیا ہے کبھی تم تیم کو تیرا تھے کفر پر لنزاتاری تھا اور ایک دن آیا تمہاری تعداد صرف آٹھ ہزار خالد اتنے بنی جس کو تمہارے نبی نے سیکم من سیوب اللہ کا لقب دیا تھا ان کا کمانڈر تھا مقابل تیر ناک کا لسکر جرار لیتے آیا کہنے والوں نے کہا سپاہ سالار میرے سوپلا سالار جیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ہزار اور ڈیر ناکھ کیسے مقابلہ کریں گے امیروں کو امینیم پخبر لکھو منت کے لیے کوئی لسکر روانہ کرے صحیح اللہ نے جام دیا آٹھ ہزار کے لسکر کو کم نہیں کہا جاتا کہا نہیں آپ خط لکھیں مومن لو سے جن کے معاملات مشوروں سے تیب ہوتے تھے اور مشوروں کے لیے گلوکار اکچے نہیں کیے جاتے تھے محمد کے وفادار اکچے کیے جاتے تھے کراچی کے گلوکار کو مشورے میں شامل کیا گیا کیا ہے اس کی آواز بڑی سنیلی ہے آواز سنیلی ہے تم نے مجھے سے شورا بنائی ہے کہ فلم کمپنی بنائی ہے ہم نے یہ بات نہیں سنیلی ہے پہشانی پہ شکنے مٹ ڈالو سنو ہمیں اعلی حدیثوں نے جنم دیا ہے اور اعلی حدیث وہ ہے جس کی زبان سے حق نکلتا ہے وہ پہشانی اور پرسیوں کی طرف نہیں دیتا رب محمد کی طرف دیتا ہے اللہ تم ان گلوکاروں کو لے کے آنا قیامت کے دل یہ تمہاری بخشت کا سامان لے کے آئے اور یہ بھی وہ ہے تو جنت کی چفتے مانتے پھر دیتے ہیں لے لو بہتے نبی کے پکے ماننے والے سجدے ماننے والے معاملات شورہ سے مصورے ایماندار پرہید کا سب زندہ دار قرآن پڑھنے والے محمد کے نفتے گڑھوں پر چلنے والے بولو کہا مصورہ یہ ہے کہ امیر المومنین کی خدمت لخط دکھو لکھا امیر المومنین میں تو کم نہیں سنجھتا ساتھی کم کہتے ہیں درہات ہے کہ مدد کے لیے لسکر روانہ کی عشاء کی نماز کا مقصد امیر پہنچا بات کو ذرا سوجہ سے سننا امیر المومنین نماز سے پارک ہوئے اور امیر المومنین خود نماز پڑھا ہے امیر المومنین اب ہمیں پڑھ کے ہی معاق نہیں کرتے اور آنے والا اگر کوئی آ گیا تو پتہ نہیں یہ میرا حشر کیا ہوتا ہے خود نماز پڑھا رہے ہیں سلام پھیری کاسد نے اُس کے خاند کا خط بڑا چہرے پہ شگن جدک نمودار نہ ہوئی اتحاب محمد میں سے پورے پریشاند مسترد کہ کاسد تم ایسے مستائے ہو جب پورے مدینے میں ایک جوان بھی لڑنے سے قابل واقع نہیں رہا ہے سب جرہدوں پہ جات کے کوئی کسرہ سے لڑ رہا ہے کوئی کیسر کے سامنے سے پاہا ہے کوئی یمن کے بچے خودے باغیوں کا قلعہ کمہ کر رہا ہے کوئی سرورہ گرامی کے جھنڈے جزیرہ ایرم سے اٹھا کر ایسیا اور اپریقہ کے آخری کناروں تک لے جا رہا ہے تم ایسے وقت میں آئے ہو جب آج مدینہ بن نبی میں کوئی مجاہد کوئی زمان کوئی تاکت پر کوئی پوجی کوئی صلاحیت رکھنے والا کمانر موجود نہیں لیکن وَا عمر بن خطاب ربی اللہ تعالیٰ عنہ تیری عزوز کے کیا کہنے تیری جلالت کے کیا کہنے تیری دانت کے کیا کہنے سرور کائنات سے تیرے تعلق کے کیا کہنے میں سے ہی تو بردادشاہ نے نہیں کہا تھا اگر سکھ میں کائنات ایک اور اگر عمر کو دیکھ لیتی تو روح زمین میں دین محمد کے سوا کوئی دین نہ خورتا صلی اللہ علیہ وسلم سرمایہ کافی داران کرو صبح ہم تیری مدد کے لیے خالد کی معاملت کے لیے لکھ کر روانہ کریں سرمایہ کافی دین محمد کے لیے لکھ کر روانہ کریں صبح ہوئی نماز پڑھائی خرمائیو نمازیو تم میں صلحہ موجود ہے صلحہ اکھڑے ہوئے امیر المومنین موجود صلحہ جاؤ کمر سے صلحہ آرمان کے آؤ دن مہر موجود ہے ہماری یہ رسول دن مہر تھا کامین المومنین حاضر ہو فرمائے جاؤ اپنے گھر والوں کو انبیدہ کر کے آؤ دونوں پلچ کے آئے کہا جاؤ لشکر کے لیے خالد کی لشکر کے مدد کے لیے میں تم کروانہ کر رہا خالد نے مجھ سے مدد مانگی کوئی لشکر بھیجو میں صرف تم دونوں کا بھیج رہا ہوں خط لکھا ہمیر المومنین ہماری اتنے خطاب کی طرف سے خالد کے نظر خالد میں تیری مدد کے لیے سلحہ و سبیر کی صورت میں اُس لشکر کو روانہ کر رہا ہوں کہ دنیا کا سارا کور ان کو شکست نہیں دے سکتا ہے اس لیے کہ سلحہ وہ سلحہ ہے کہ غزوہ حض میں جب جسم اللہ سیروں کی بُتھار کی اور کوئی دھال باقی نہ بچی سلحہ نے اپنے سینے کو تانگی جاتا ہے آقا اگر تیرے بچاؤں کے لیے دھال نہیں بچی سلحہ کا سینہ کو بچا سینے اور سینہ جب تیروں سے بھر گیا تو پندائے آقا فکر رکھی دیئے ابھی سلحہ کی پُشت باقی ہے اور سبیر بہت سبیر کہ جب آدھا رسول نے گربر کائنات کے قبل کائنات کیا تو امام کائنات نے کہا تھا کون ہے جو محمد کا دروازے پہ پہلا دے جنت میں اس کے دروازے پہ پھرشتے دہا دے سبیر اس کے کھڑا ہوا آقا میں حاضر ہوں جب تک میرے جسم میں جانبا کی ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کے بھاوے آلی تک نہیں بچھے وہ سلحہ بوچھتا ہے دونوں کے اور آکے عالم اٹھاؤ تاریخ کے صفحات پل دو صرف دو آٹھ ہزار کا لکھ کر ان تینوں کی قیابت پر تک آیا دسمند ستر ہزار لاکھ سے چھوڑ کے بعد گیا تھا وہ کون تھے کون تھے کبھی دو چاہے بہتے پران ماننے والے محمد کا فرمان ماننے والے صل اللہ اور ہم کانے ہم میں بائے مال خار و پر اکسان و دردمند تیرہ مقام کیوں ہیں ستاروں سے بھی کھلند اور اس نے اکبال میں کبھاک کی زبان سے کہلوارا تھا تو رزق اپنا جھونڈتی ہے خاکے راہ میں اور میں میں نوہ دبے ہر کو نہیں لاکھا لگا لیں موسیقا